بہت اچھا سوال ہے گے کلچر سے باہر آکے اسلام میں آ پاکستان نے کلچر سے باہر آکے اسلام کے کلچر میں آ یہ جو کیپی کلچر اس کو چھوڑ کے خاندان کے کلچر کو چھوڑ کے اسلام میں کلچر میں ہر چیز کے اندر تجھے نہ کرنی پڑے گی حمد پیدا کرنی پڑے گی آپ آپ کے سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب میں یا سندھ میں یا پلوچستان میں خاندان کو نہ کرنا آسان ہوتا ہے صرف یہاں پہ یوسف زہی وہاں پہ خاندان کی کوئی بہلی ہر جگہ پہ ایسے ہی ہے ہر جگہ پہ ہی ایسے ہی ہے میرے تو خاندان میں آگئے غیر صحیح تو میں شادی نہیں کریں گے کریں گے نہیں بھیٹ پیٹی بڑی ہو جائے گی بس صحیح ازازی نہیں باہر نہیں جائے گی میرے خاندان کی ایک وہ ہے باؤنڈری ہے سمجھنے ہی کوش کریں ہر جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ سب کوئی ٹھیک ہے یہ اللہ کا قانون ہے کیا آپ کا قانون ہے بس یہ بتا دیں تھپڑ کھا مار لیں ماں باپ ہے آپ ماریں ماری کوئی غیر اس میں کم ہی نہیں آتی باپ مجھے مار لے سو دفع مارے باپ ہے مگر یہ بتا دیں ابو جی قانون آپ کا ہے یا اللہ کا ہے کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے اللہ نے جنر دو دفع میں ڈالنا ہے تو میں آپ کا قانون مانتے ہی دو دفع میں چلا جاؤں گا کیونکہ ابو جہل کو سجدہ کرنا یا فرور کو سجدہ کرنا اتنا ہی بڑا ہے جتنا آپ کے قانون کو سجدہ کرنا ہے کیونکہ قانون صرف اللہ کا ہے بس آپ کے حقوق بھی اس لئے پورے کرا ہوں اللہ نے کہا تھا اس کا ثبوت کیا ہے کہ اب وہ کوئی ایسی بات کر دیں جو اللہ کی قانون کے خلاف ہو تو اللہ نے کہا یہ نہیں مان لینا ایسے کوئی ماں باپ کے حقوق نہیں جو اللہ کے حقوق کے خلاف چلے جائیں پتا ہے نا اس بات کا مگر ہم وہی میں نے کہا نا بیس کنفیجن ہے سو ابھی اس وقت میں نے آپ سے کہا مجھے اپنی زندگی کا نہیں پتا کسی انسان کو نہیں پتا ہوتا میری اس وقت یہی ہے کہ ٹو ڈو لسٹ میں سب سے پہلا جو ٹو ڈو آئیٹم ہے وہ ایڈنٹی کی کلیریٹی ہے کہ بھئی اوکے میں اگلا کام کرنے کے لیے میں نے آپ کو ہنٹ جو دیئے نا کہ اسرائیل والے موڈل پہ ہی آ جائیں اسلام کے نظام کو سپورٹ ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ علم کے بغیر سپورٹ نہیں ہوگا صرف پیسوں سے نہیں ہونے والا جب تک انیورسٹیوں اور ڈیسرچیز نہیں کھلتی ہیں سائنس ٹیکنالوجی وہاں سے نہیں پنپتی وہاں پہ بھی وہی والی سکولرشپ نہیں آتی جو چودانہ سال پہلے اسلام کی سکولرشپ تھی جنہوں نے سائنس کی بنا رکھی تھی اب تو خیر بہت آگے چلے کی بات اب تک ہمارا کام بھی شروع ہوا میں کسی کو کلیفیجن ہوں کے ساتھ پاکستانی ہونے کے باوجود آپ کابل سپورٹ کرنے کی بات کریں ہاں جی وہی کہہ ہوں میں ہے خدا آگے کیسے یہی کہہ رہا ہوں پاکستانی بھی رہیں پاکستان کے بھی سارے کام کرنے ہمارا اپنا پاکستان ہے مگر اسلام پہلے آتا ہے اس کو پوری طرح سپورٹ کریں پاکستان میں ہی حاصل کریں گے دیں گے ادھر سمجھیں بہت جہاں میں رکھنا ہے اس بات کو یہاں پہ ٹیکس چھوڑی کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں یہ کوئی ایسپیوناج نہیں ہے ہم بھی مسلمان ہیں پاکستان میں مسلمان ملکی ہے مگر اسلام کے نظام اور کسی اور نظام میں اگر چوز کرنا ہو تو میری بیسک میری بیسک ایڈنٹی کا تقاضہ ہے میں اسلام کا نظام چوز کر رہا ہوں کسی کے ساتھ کوئی بغاوت نہیں ہے یہاں پہ امریکان کوئی باغی نہیں ہو جاتا امریکہ میں کیوں وہ باغی نہیں ہوتے جب اسرائیل کو پیسے بھیجتے ہیں امریکہ میں کیوں باغی نہیں ہوتے وہ ان کے خلاف کیوں نہیں ایک مقدمہ ہوتا میوٹری کا کانسٹیٹیوشن میں میوٹری میں وہاں پہ بھی بھانتی ہے وہاں پہ کیوں نہیں ہوتی یہودی اسرائیل کو سپورٹ کرے تو بہت ہی بہت ہی نیک اور بہت ہی راستباد آدمی ہیں مسلمان اگر ایک نظام کو سپورٹ کرے تو ٹیررسٹ ہے کس نے بندوق اٹھانے کے لئے کہا آپ سے آپ سے کہہ رہا ہوں نظام کو جہاں پہ بھی دیکھیں اللہ کا وعدہ وہاں پہ آنے والا ہے یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ کسی کی مدد نہیں کرتے یاد رکھنا اللہ تعالیٰ رشدار رہی ہیں اللہ انبیاء کے بھی نہیں مدد کرتے صحابہ کے بھی نہیں مدد کرتے اللہ صرف اسلام کی مدد کرتے ہیں جو اسلام میں آجاتا ہے فل مدد حاصل ہو رہی ہوتی ہے اس کو اب نبی چونکہ سنٹر آف اسلام میں ہوتے ہیں ہر وقت ڈیوائن ہیلپ آتی ہے ان کو جتنے دور ہوتے جائیں گے مدد اتنی کم ہوتی جائے گی بس اور ہم کہتے ہیں بے برکتی کیوں ہیں ہر جگہ بے بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں ہر جگہ نفاق پھیلا ہوئی رہی ہیں چل رہی ہیں رشتے ٹوٹ رہے ہیں کیوں آپ نے نظام ہی توڑ دیئے اللہ نے کہا تھا اوپر سے رحمت تب تک آتی رہیں گی جب تک نظام رہ گا جب نظام توڑ ہوگے تو پھر شیطان سے لے لو جو لیتے ہو اللہ نے تو اپنا وعدہ فتح کرنا ہے اللہ نے کہا میرے پاس صرف اسلام ہے اور میں پا کچھ نہیں میں اور کچھ نہیں دیتا کسی کو میں صرف اسلام دیتا ہوں جس کو اسلام میں داخل ہو گیا وہاں پہ دیکھو پھر کیا کیا ملتا ہے یہاں پہ کچھ نہیں ملنے والا اگر ایسی کوئی بات ہوتی رہا ہے مسلمان ہونے کے وجہ سے ہی خالی مل جاتا آج ساری دنیا مسلمان ہوتی آج ساری دنیا اسلام سے نفر اس لیتے کر رہے ہیں مسلمانوں وہاں کے کچھ نہیں مل رہا ہم بھی کسی ایسی قوم کے پیچھے نہیں جائیں گے اس کو کچھ نہیں ملتا صرف بیماریاں ملتی ہیں اور بدبختیاں ملتی ہیں اور یہ وہ اپنا کام چھوڑ دی ہوئی انہوں نے بس سو فرس ٹیپ کلیریفائی ہو یو آر وارڈی کوئی دو we have a current situation کیا پتہ کالی ایسی نا ہو we will redo the math at that time right now the math is very simple پہلے میں خود تب پچھان لوں کہ کتنے رب بیندرہ دیکھوں جسے ہی ہر جگہ پہ اٹھانا تو رب بنائے میں ہم نے میں نے ابھی چار لیٹس بتائی ہیں اور یہ horizontal split نہیں کی vertical split کی آپ کی identity کی vertical split میں دیکھا کہ اسلام سے شروع ہوتے ہی ساری کہانی درد کر دیتے ہیں اسلام بچتے نہیں ہیں ہم نے آکے اور بچا کچھا بھی وہ مذہبی امور کی چار پانچ نمازوں کا ایک وہ ہے تھا ایک شیشے کا پلاک کہ باست پانچ نمازیں پڑھتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا ابھی بھی دیکھ لیں آپ کے رشتے کیوں ہو رہے ہیں لڑکی پوچھتی کہیں نمازی ہے کے لیے آپ پوچھتیں لڑکی نمازی ہے باست کھاوی خنم باشی کیا ہے پرفیکٹ عورت ہے یہ اللہ کے نبی عزیسیلام نے کہا تھا کیا کہا تھا دین دیکھنا اللہ کے نبی عزیسلام نے یہ تھی نہیں کہا تھا کہ نماز پڑھتی ہو مذہب دیکھنا نبی عزیسلام نے کہا تھا اللہ کیا دین دیکھنا آپ کہ سمجھیں گے آپ کی بچت ہے اللہ تعالی نے کہا یوسف کے بھائی کو ویزہ نہیں مل رہا کیونکہ بادشاہ کے دین میں وہ لائن نہیں ہیں جس میں وہ یوسف کا بھائی آ سکتا ہے اللہ نے مذہب کا استعمال لفظ کیا اللہ نے کہا ہے بادشاہ سور یوسف کے اندر کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کو بادشاہ مصر کا بادشاہ اپنے دین میں انٹر نہیں ہونے دیتا اپنے دین کا مطلب ہے اپنے دین کے مطابق مصر میں انٹر نہیں ہونے دیتا دین الملک بادشاہ کے دین میں وہ law کی سٹیپولیشن نہیں ہے تو امریکہ کا constitution پھر constitution کیوں ہے وہ بھی دین ہوا نا ہمارا constitution ہمارا دین ہوا قرآن پاک خود بتا رہے ہیں ہمیں کیوں یہ سمجھ آئیے اس بات کی سو بہت بہت آسان کہ کم از کم چھت بار رہرس کیے میں نے یہ پورا concept تاکہ کوئی بچہ یہ confusion میں نہ جائے کہ سائل صاحب آئے تو تھے ٹھیک ہے جمعہ کا خدواہ ایسے ہی ہوتا ہے ایسا دینی جائے میں نے یہاں کہہ آسان دینی جائے میں نے کچھو جائے میں نے تو تو